اتحادیوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے ستائیس تاریخ کو دس لاکھ لوگ لے کر آئیں گے اور جو ادم اعتماد کے لیے جائے گا وہ اسی جلوس سے جائے گا اسی سے واپس آئے گا اور اب نون لیگ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ بھی آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے روکتے ہیں تو تصادم ہوگا یا ادم اعتماد ہوگا انارکی کی طرف تو سیچویشن نہیں جائے گی سویل ورائی صاحب سنگر صاحب تذیرکار ہمارے صاحب موجود ہیں ورائی صاحب بہت شکریہ ورائی صاحب اتحادی کوئی فاصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے ہیں حکومت نے کہہ دیا ستائیس تاریخ کو ایک بہت دس لاکھ لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہوگا اور اگلے دن بھی اسی سے لوگ جائیں گے اگر ادم اعتماد کے لیے جانا ہے اور نور لیگ نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی کریں گے مولانا نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی لوگوں کو بلائیں گے یہ تصادم ہونے جا رہا ہے یا ادم اعتماد ہونے جا رہی میرا خیال ہے کہ ہونا تو اس کو ادم اعتماد چاہیے اور یہ جو باہر جلسہ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور اس سے پہلے ملک مراج خالد کے زمانے میں محترمہ برنزیر بھٹو کے خلاف طریق ادم اعتماد آئی تھی اور سپیکر نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو نفٹایا تھا صرف ارکان اسمبلی اندر آئے تھے اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا وہ طریق اعتماد ناکام ہو گئی تھی اب بھی سپیکر کو قائدانہ رول ادا کرنا چاہیے اور یہ جو جلسے ہیں ان کو پوسپون کرنا چاہیے نہیں تو اس سے آپ لازمان جو ہے تیسری طاقت کو عدلیہ کو کسی کو مداخلت کی دعوت دے گے پھر معاملہ سیاست کے آتوں سے نکل کر کئی اور چنا جائے گا سب یہ اس لیے ہے کہ حکومت واقعی فیل کر رہی ہے کہ طریق ادم اعتماد کہیں بھی جا سکتی ہے وزیراعظم کے خلاف بھی کامیاب ہو سکتی ہے یا بیسے ہی وزیراعظم ایک شو آف پاور کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کا رویہ ہے وہ حکومت کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ باپ کے اندر کاف لیگ کے اندر کافی اپوزیشن کی حمایت موجود ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان پہشان ہے یا ان کی پارٹی پاور شو کرنا چاہتی ہے تو وہ روکنا چاہتی ہے لیکن کبھی پاور شو سے نو کانفیڈنس تو نہیں روکی اس سے تو ہنگامہ ہوگا لڑائی ہوگی شورج پیدا ہوگی خانہ جنگی ہوگی اور پھر خانہ جنگی میں کوئی تیسری طاقت آئے گی جو آ کے اس کو روکے گی سب میں کیا ہے کہ نہ آج کاف لیگ نے کہا تھا کہ ویکنڈ پہ بھی کہا تھا کہ اتوار تک اناؤنسمنٹ آ جائے گی نہ آج ایمکی ایم کوئی فیصلہ کر پائی نہ اناؤنس کر پائی نہ کاف لیگ کر رہی ہے یہ بارگیننگ ہو رہی ہے یا ویسے کوئی مسئلہ ہے یا کسی پیغام کا انتظار ہے میرا خیال ہے بارگیننگ بھی ہو رہی ہے انجائے بھی کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں حکومت بھی اٹھا رہی ہے اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے تو اندر تو اپنے فیصلے کیے ہی ہوتے ہیں لوگوں نے لیکن ظاہر نہیں کر رہے اور وزرداری صاحب کو یقین ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی آمیں لیں گے اور نون لیگ آپ کو لگتا ہے کہ وزارت اعلیٰ دے دے گی پرویزلائی صاحب کو میرا خیال ہے اس پہ ابھی تنازعہ ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی اتنی آسان ہوگی بات مسلم لیگ نون چاہے گی کہ وہ نہ دے وزارت اعلیٰ لیکن پرویزلائی ویسے مانیں گے نہیں اور پرویزلائی کو یہ کیا دے سکتے ہیں تو ہم اس کا وزارت اعلیٰ تو دے سکتے ہیں اور سب وزارت اعلیٰ کے بعد ایک اور مسئلہ ہے نون لیگ کے اندر جس میں ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے اگلے الیکشن کو مگر پرویزلائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسیمنیوں کا اپنی مدت پوری کرنی چاہیے یہ معاملہ کیسے تیہ ہوگا کہ ڈیڑھ سال تک اگر دوسری حکومت آکے رہتی ہے جس کے پاس وہ منڈیٹ بھی نہیں ہوگا بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے کرنے کا اور وزیراعظم عمران خان کے پاس پورا موقع ہوگا اپنا نیریٹیو بنانے کا شاہ زیب صاحب میں نے متحدہ اپوزیشن کے اندرونی ذرائع سے یہ سنا ہے کہ اپوزیشن کے اندر یہ تیہ ہے کہ ڈیڑھ سال تک حکومت رہے گی اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے اور یہی چیز میرا خیال ہے کاف لیگ کو بھی بتائی گئی ہے اور دوسرے تعدیوں کو بھی بتائی گئی کیا اس کا امکان ہے کسی بھی طرح کہ حکومت کچھ پیچھے ہٹ کے کچھ آفر کرے اپوزیشن کو اور اپوزیشن تحریک ادرم اعتماد کی تحریک واپس لے لے کافی وقت گزر گیا ہے پلوں سے پانی بہت سا بے گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ہوگا لیکن ظاہر ہے ہمارے یہ پاور زیٹ بھی جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اگر انہوں نے مداخلت کی تو پھر یہ ہو بھی سکتا ہے